موسیقی کام کا پریشر یا کسی آفیسر کا غیر ضروری دباؤ اپریشن ایک اور سی ایس پی آفیسر کی جان لے گیا خیبر پختونخواہ کے ظلہ بنوکے کنٹونمنٹ بورٹ کے نوجوان چیف ایگزیکیٹیو آفیسر بلال پاشا نے مبینہ طور پر خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلال پاشا نے خودکشی کیوں کی کیا ان پر کسی آفیسر کا غیر ضروری دباؤ تھا یا ڈپریشن ان کی خودکشی کی وجہ بنا ذرائع کے مطابق بلال پاشا نے ڈپریشن کے ہاتھوں تنگ آ کر خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا واقعی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچی بلال پاشا کی لاش سی ایم ایچ بنو منتقل کی گئی جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کر دی بلال پاشا نے خودکشی کیوں کی اس کی وجہ تاحال سامنے نہیں آسکی لیکن پولیس اس حوالے سے اپنی تفتیش میں مصروف ہے بلال پاشا کا تعلق جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے عبدالحکیم سے تھا والد دہاری دار مزدور تھے ماری حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں ہی قائم مکتب سے پرائمری پاس کی کسی کے وہم و غمان میں بھی نہ تھا کہ مسجد سے پانچ جماعتیں کرنے والا بچہ کل کو مقابلے کا امتحان پاس کر کے سی ایس پی بن جائے گا انہوں نے سی ایس ایس سنتالس میں کومن گروپ سکیا بلال پاشا پہلے سی ایس پی آفیسر نہیں تھے جنہوں نے اپنی خود جان لی لی اس سے پہلے بھی کئی ایسے سی ایس پی آفیسرز نے دپریشن یا گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے تنگ آ کر اپنی جان لی آپ کو بتا دے چلیں کہ خودکشیاں کرنے والے ان افسران میں ایس ایس پی شہزاد اکاؤنٹس گروپ کی خاتون افسر نبیہ ڈی پی او جہازیب کاکڑ ڈیپٹی کمیشنر سحیل جبکہ ایس ایس پی عبرار حسین نیکوکارا شامل ہے پولیس ٹریننگ سکول رواد کے پرنسپل ایس ایس پی عبرار حسین نیکوکارا نے دو ہزار بیس میں خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا ان کے اس اقدام کو گھریلو جھگڑے کی وجہ قرار دیا گیا ایس ایس پی میاں عبرار حسین نیکوکارا سی ٹی او فیصل آباد اور ڈی پی او خوشہ بھی تائنات رہے ان سے قبل دو ہزار گیارہ میں ایس ایس پی شہزاد وحید دو ہزار چودہ میں اکاؤنٹس گروپ کی نبیہ دو ہزار سولہ میں ڈی پی او جعفر آباد جہازیب کاکڑو اور دو ہزار اٹھارہ میں ڈیپٹی کمیشنر سہیل ٹیپو کی لاش ڈی سی ہاؤس سے ملی لیکن اب تک ان آفیسرز کی خودکشیوں کی وجہات سامنے نہیں آسکی گلوچستان میں ڈی پی او جعفر آباد جہازیب خان کاکر نے مبینہ طور پر اپنے دفتر میں خودکشی کی تھی ڈی سی گترا والا سہیل ٹیپو پورسرار حالت میں اپنی سرکاری رہائشگاہ پر مردہ حالت میں فائے گئے تھے ڈی پیو ننکانہ شہزاد وحید نے بھی مبینہ طور پر اپنے کمرے میں خودکشی کی تھی پولیس نے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس انسٹیٹیوٹ میں سی ایس پی آفیسر نبیہ کی حلاقت کی تفصیش مکمل کرتے ہوئے اسے بھی خودکشی قرار دیا تھا وہ ہاسٹل میں رہائش پزیر تھی اور آگ لگنے سے حلاق ہوئی تھی نبیہ چودری کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ انہیں قتل کیا گیا ان کی والدہ کے اسرار پر نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی درس کیا گیا تھا تاہم پولیس نے تمام شواہد کا جائزہ لینے کے بعد نبیہ کی موت کو خودکشی قرار دیا تھا ان کا یوٹیوب چینل بھی تھا جس پر وہ آن لائن پڑھاتے تھے اور سی ایس ایس کی تیاری کرواتی تھی ان کی ناغہانی موت ان کے شاگردوں اور دوست احباب اور سب کے لیے حیرت اور صدمے کا باعث بنی تھی بلال کی موت سے دو باتیں آیا ایک ڈپریشن جان لیوہ بیماری ہے یہ عرب پتی باپ تارک جمیل کے عرب پتی بیٹے کو بھی دبوچ لیتی ہے اور یہ ایک مزدور باپ کے آفیسر بیٹے بلال پاشا کو بھی نہیں چھوڑ دی